اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ میرے تمام دوست احباب خریت و عفیت کے ساتھ ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ نئے وظیفے کے ساتھ آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہیں اور اللہ کریم کی بارگاہ لم یزل میں یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ تمام دوستوں کو اسلامی مہو بہن و بیٹیوں کو دین دنیا کی بھلائیوں سے مالا مال فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی دونوں جہانوں کی عزتوں سے مالا مال فرمائے ناظرین جمعہ المبارک کا دن انتہائی اہمیت کا دن ہے انتہائی برکتوں والا یہ دن ہے اور اس دن کی فضیلت کے متعلق قرآن مجید فرکان حمید کے اندر بھی اس کی وضاحت اور فضیلت موجود ہے اور جب ہم احادیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا متعالہ کرتے ہیں تو ہمیں پھر بھی اس جمعہ کی فضیلت اور برکتیں پڑھنے اور سننے کو ملتی ہیں تو دوستو جمعہ المبارک کا دن ہو اور انسان کوئی بھی وظیفہ کرے تو اللہ کریم بہت زیادہ کرم فرماتے ہیں جمعہ کے دن کو عید کا دن بھی کہا جاتا ہے اور یہ وہ دن ہے کہ جس دن کی آمد پر تمام حضور علیہ السلام کے غلام خوشی کا اظہار کرتے اور اس دن اللہ کی خوب اور کسرت سے عبادت بھی کرتے تو ہم آپ کے لئے آج جو وظیفہ لے کر آئے ہیں یہ جمعہ المبارک کے دن کا وظیفہ ہے اللہ کریم کے اسماع مبارکہ میں سے یہ تین عسم ہیں جنہیں جمعہ کے دن پڑھنے سے کیا فضیلت ہوتی ہے کیا برکتیں ملتی ہیں وہ انشاءاللہ ہم اس ویڈیو میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہے ہیں دوستو ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیے انشاءاللہ اللہ کے فضل کرم سے آپ کو روزانہ کی بنا پر اسلامک ویڈیوز وظائف اور شریح مسائل سننے کو ملیں گے تو اللہ کریم کے اسماع مبارکہ میں سے پہلا عسم جو جمعہ والے دن آپ نے کرنا ہے وہ یا سلام اے امن دینے والے جو شخص جمعہ کی نواز کے بعد اسے ایک ہزار مرتبہ پڑے گا وہ صاحب علم ہو جائے گا اگر ایک سو اکتالیس بار پڑھ کر کسی بھی مریض کو دم کرے گا تو اللہ کریم اسے صحر عطا فرمیں گے یا سلام کا وظیفہ پڑھنے والا ہر قسم کی خوف سے نڈر اور بباک ہو جاتا ہے اور اللہ تعالی اسے دونوں جہانوں کی سلامتی کا امیدوار بنا دیتے ہیں جھگڑے کی صورت میں یا سلام پڑھنے سے اللہ کریم امن کو قائم فرما دیتے ہیں یا سلام یہ وظیفہ ہم نے آپ کے سامنے اس کی وضاعت کی اب دوسرا عسم یا مؤمنو اے ایمان دینے والے ظاہر و باطن کی دولت حاصل کرنے کے لیے شیطان سے تحفظ کے لیے اللہ تعالی کی امان میں رہنے کے لیے بہت ہی بہترین وظیفہ ہے اگر جمعے والے دن جمعے کی نماز کے بعد یا مؤمنو ایک ہزار مرتبہ پڑھنے سے اللہ تبارکہ و تعالی کی کرم نوازی ملتی ہے اللہ کی ذات اس پر مہربان ہو جاتی ہے اگر خامد اور بیوی کے درمیان جگڑا ہے تو یہ وظیفہ کرنے سے اللہ ان کے درمیان صلح کا راستہ نصیب فرمائیں گے اب تیسرا اسم جو اللہ کریم کا ہے یا عزیزو یا عزیزو اے غلبہ دینے والے یہ اللہ کریم کا جو اسم ہے جمعت المبارک کی نماز کے بعد اسے ایک ہزار مرتبہ جو آدمی پڑھتا ہے اللہ تعالی اسے اعزاز بخشتے ہیں کہ وہ کسی کا مہتاج نہ ہوگا دوسروں کی نظر میں ہمیشہ باعزت رہے گا اور ہر ایک پر اسے غلبہ حاصل ہوگا کیونکہ غلبہ حاصل کرنے کے لیے یا عزیزو بہتی لا جواب ہے تو دوستو یہ تین عسم اللہ کریم کے یا سلام یا مؤمن اور یا عزیزو جمعہ کی نماز کے بعد جمعہ کی نماز سے پہلے جور جمعہ والے دن کسی بھی وقت یہ تین عسم ایک ایک ہزار مرتبہ پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے انعامات کی بارش ہوگی اللہ کی طرف سے رحمتوں کی بارش ہوگی اور جس نیک مقصد کے لیے آپ پڑھیں گے اس نیک مقصد کے اندر اللہ کمیابی عطا فرمائیں گے چاہے وہ دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کا ہو یا آخرت کا فائدہ چاہے وہ رزق کا معاملہ ہو چاہے وہ قرض کا معاملہ ہو تو اللہ تبارک و تعالی اس انسان کی اوپر بہت زیادہ کرم فرماتے ہیں تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری بہت ہی لا جواب ویڈیو جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے تو امید ہے آپ کو ضرور پسند آئے گی ہمیں اپنی نیک مخلصانہ دعاوں میں التجاؤں میں یاد رکھیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ